دوستو اگر آپ ایک فیس بک یوزر سو فیس بک کو یوز کرتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کافی پرسن کو فیس بک کے اندر ایک پرابلم آ رہی ہے جو فیس بک کا جو پرسنل ڈیٹیلز ہوتا ہے جہاں پر ہمارا موبائل نمبر اور ہماری ایمیل آئی ری ایڈ ہوتی ہے تو وہاں سے اگر ہم اس میں سے اپنی ایمیل کو یا پھر نمبر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ چینج نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے سامنے وہاں پر کچھ اس طرح کا ایرر آ جاتا ہے جیسے کہ برابر میں سکرین شوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایرر بار بار ہمیں آ جاتا ہے یہ پاپ اف آ جاتا ہے اور ہمارا موبائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی وہاں سے پرسنل ڈیٹیلز کے اندر سے چینج نہیں ہو رہی ہے تو آج کیسے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ کی یہ پرولم سول ہو جائے گی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پاپ اپ آپ کو دیکھنے کو کیوں مل رہا ہے اور آپ کی جو ایمیل آئی ڈی ہے اور آپ کا جو نمبر ہے وہ چینج کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے اور اس کا سولیشن کیا ہے وہ بھی میں اسی ویڈیو سے آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو بھی نہ اسکیپ کے آپ کو ایند تک دیکھنا ہوگا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے بھائی کا نام جان لیں جی میرے نام شاہید اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہید اسس یوٹوپ چینل چینل پر نہیں ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو اول پر پیس کر لو تاکہ آنے والی میری ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلی یہ شروع کرتا ہے تو دوستو اگر آپ جو ہے فیس بک کے پریسنل ڈیٹیل سے اپنی ای میل آئی ڈی اور نمبر کو چینج نہیں کر پارے ہو تو یہاں پر جو یہ پرابلم آپ کو آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے آپ اپنی فیس بک کو کسی دوسرے فان کے اندر لاغ ان کر کے وہاں سے اپنا ای میل آئی ڈی اور اپنا نمبر چینج کر رہے ہوں گے جو آپ کا پرانا فان ہے جس کے اندر آپ آئی ڈی کو پہلے سے چلائے کرتے تھے اس کے اندر اگر آپ چینج کروگے تو وہاں تو ہو جائے گا لیکن اگر آپ کسی نیو فان کے اندر یا پھر کسی ایسے ڈیوائز تو پرانی ہے پر فرش ٹائم آپ اس کے اندر اپنی فیس بک کو لاغ ان کر رہے ہو تو ایسے فان کے اندر آپ اگر اپنی فیس بک کو لاغ ان کر کے اس کے اندر سے ای میل آئی ڈی اور نمبر کو چینج کروگے تو وہ چینج نہیں ہوگی وہ کیوں چینج نہیں ہوگی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہو کیا رائے کہ ابھی اسٹرگرام اور فیس بک بہت زیادہ ہیک ہو رہے ہیں تو اس لیے جو ہے یہاں پر فیس بک اور اسٹرگرام والوں نے ایک اپ ڈیٹ نکالا ہے یہاں پر اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی فیس بک کی آئی ڈی کو یہاں کسی نیو فون کے اندر لاغ ان کرتے ہیں نیو فون سے مطلب فرش ٹائم کسی فون کے اندر لاغ ان کرتے ہیں اور وہاں سے ہم اپنا ای میل آئی ڈی اور نمبر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک والوں کو اور اسٹرگرام والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے کہیں ان کے اکاؤنٹ کو ہیک تو نہیں کیا جا رہا ہے مطلب نمبر چینج ہوتا ہے اور ای میل آئی ڈی چینج ہوتی ہے تو اس سے ہیک ہی ہوتا ہے تو یہاں پر ان کو کنفرم نہیں ہوتا ہے تو اب وہ یہاں پر کیا کرتے ہیں وہ تین سے چار دن کا ویٹ کر آتے ہیں مطلب کہ جیسے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو لوگ ان کر لیا کسی ایسے فون میں جس میں فرش ٹائم لوگ ان کیا چاہے وہ آپ نیا فون خرید کر لے کر آئے ہو یا پھر آپ کے پاس میں کوئی ایسا فون ہو جس میں آپ فرش ٹائم لوگ ان کر رہے ہو اپنی فیس بک کو اور اس کے اندر جو ہے آپ نمبر اور ای میل کو چینج کر رہے ہو تو آپ کو اس میں کم سے کم تین سے چار دن اپنے اکاؤنٹ کو اسی طریقے سے چلانا ہوگا اس کے بعد میں آپ چینج کر پائیں گے جب وہ تھوڑا سا پرانا ہو جائے گا تو یہاں پر یہ جو ایرر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کو تین سے چار دن پہلے یوز کرنا ہوگا اس نیو فون کے اندر جس میں آپ نے فرش ٹائم لوگ ان کیا ہے اور اس کے بعد جب یہ تین سے چار دن پرانا اکاؤنٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ ای میل آئی ڈی اور نمبر چینج کر پائیں گے اس سے پہلے اگر آپ کو چینج کرنی ہے تو جو آپ کا پرانے والا اکاؤنٹ ہے جس میں آپ پہلے سے فیس بک کو چلائے کرتے تھے اسی کے اندر لوگ ان کرنا ہوگا اور اس سے آپ چینج کر پائیں گے جلدی سے تو وہیں سے ہوگا لیکن اگر وہ فون آپ کے پاس میں نے یہ خراب ہو گیا ہے اور آپ نے نیو فون لیا ہے اور آپ اس کے اندر چینج کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا تین سے چار دن کا اس کے بعد میں آپ جب چینج کروگے تو وہ چینج ہو جائے گا یہ اس لئے ہوا ہے کیونکہ اکاؤنٹ یہاں پر کافی ہیک ہو رہے تھے فیس بک کے بھی اور اسٹاگرام کے بھی تو اسٹاگرام نے یہ ایک نیا اپ ڈیٹ لیا ہے اگر آپ کی آئی ڈی کا پاسورڈ وغیرہ کسی کو پتا چل جاتا ہے اور وہ اپنے ہاں پر لوگ ان کر کے اس کا ایمیل آئی ڈی اور نمبر چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ جلدی سے چینج نہیں کر پائے گا اس کو تین سے چار دن کا ویٹ کرنا پڑے گا اور اتنے آپ اپنے اکاؤنٹ کا پاسورڈ وغیرہ فورگیٹ کر سکتے ہو اور کسی کو پتا بھی چل جاتا ہے تو اس لئے یہ اپ ڈیٹ آیا ہے کافی اچھا یہ اپ ڈیٹ ہے اس سے آپ کا اکاؤنٹ سیکیور رہتا ہے تو اگر آپ خود کر رہے ہو تو تین سے چار دن کا ویٹ کر لیجئے اس کے بعد میں آپ ایمیل آئی ڈی اور نمبر کو چینج کر پائیں گے آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے گا آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولیں تو بلتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں